اسلام علیکم تو اگر آپ انہی کو تیار کر لیں چھے یونٹ کو تقریباً یہ ساڑھ پیج بنتے ہیں سارے ساڑھ ستر پیج اگر انہی کو تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آسانی سے پیپر ہو جائے گا یونٹ نمبر وان جو ہے وہ آپ نے سٹیٹکس کیا ہے اس کے پروسس کیا ہے کرکٹر سٹیٹکس کیا ہے اس کے اہمیت اور اس کے سکوپ کیا ہے اس کی اور اس کی لیمٹیشنز کیا ہیں اور اس کا ابھی اب مزید آگے دیکھتے ہیں اس کے کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے فنکشنز دہری یاد کر لینے ہے اس کے ٹھیک ہے جی فنکشنز یہ سٹیٹکس افعال اسی میں آ جائیں کہ فنکشنز میں کیا کیا ہوتا ہے کیا کرنیتا ہے اس کے بعد کرکٹر سٹیٹکس بھی آپ اس کے دیکھ لیجئے کچھ نمبر چھوڑا کام اس کا نہیں ہے اور اس کے بعد اگلہ ہے امپورٹنس اور سکوپ یہ بھی چھوٹا سا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے اس میں امپورٹنس آ جائے گی اچھا اور اس کے بعد اپلیکیشن کو چھوڑ دیجئے اس سوال آپ نے لازمی دیکھنا ہے یہ ہے اس میں فرق کیا ہے اکثر یہ سوال آیا ہوا ہوتا ہے یہ کوئسٹن وان اور یونی نمبر وان اور تھری میں بھی آیا ہوا ہوتا ہے اور متغیر کو چھوڑ دیجئے اور بلکہ دیکھ لیں متغیر کی پھر اقسام اور صورتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں اس کے بعد لیول آف میئرمنٹ کیا ہوتے ہیں یہ چار پانچ ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اس کے بعد یہ سائنٹیفک میتھڈ اس کو یاد کر لیجئے کہ کیا سے کیا جاتا ہے یہ سائنٹیفک میتھڈ کیا چیز ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یونی نمبر ٹو میں چلتے ہیں آگے یہ وہی والی جو ہم پہلے پڑھ جو کہ ہیں کوئسٹن یونی نمبر وان میں متغیر اور اس کی اقسام جہاں بھی سیم چیزیں وہی ہیں اور اس کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں ایک ہی بات ہے اور یونی نمبر ڈیٹا جو ہے یہ آپ نے لازمی کہنا ہے ڈیٹا اور اس کی اقسام کیا ہیں ایک پرائمری ڈیٹا اور ایک سیکنڈری اکثر یہ کوئسٹن جو ہے یہ پیپر میں آیا ہوا ہوتا ہے ہر یونی نمی سے ایک ہی کوئسٹن آنا ہے پاپولیشن یا تو یہ ڈیٹا آئے گا یا پھر یہ پاپولیشن سیمپل آئے گا پاپولیشن کہتے ہیں پوری آبادی کو پوری آبادی سے مراد جس جگہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے اور اس میں جتنے لوگ ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں وہ ہماری پاپولیشن اور اس میں سے ہم نے چند لوگ جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے ہیں وہ ہمارا سیمپلنگ ہو جائے گا تو پاپولیشن کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں اور اس کے بعد سیمپل اور سیمپلنگ کی اقسام کیا کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ اسی میں شامل ہو جائے گا اور نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں اس میں نمونہ بندے کی اہم خصوصیات کون کون سی ہیں اور نمونہ کے سیمپلنگ جو ہیں اور اس کے بعد آگے اس کو چھوڑ دیں یونٹ نیبر ثری دیکھیں بار چارٹ پکٹوگرام ہسٹوگرام ان تینوں میں سے ایک لازمی آئے گا بار پکٹو اور ہسٹو اور اس کے بعد یہ سیکٹر پلارٹ اور پائٹ ان تینوں سے بھی ایک آئے گا تو یہ دمیان میں فریکوینسی پولیگون اور مجموعی پولیگون کو چھوڑ دیجئے کوئی وہاں نہیں ہے تو آپ نے اس طرح والے یہ چارٹ وہاں پر یہ چارٹ بنا لینے ہیں یہ بار چارٹ کیسے ہوتے ہیں اور ساتھ پکٹوگرام تصویریں کیسے ہوتے ہیں ہسٹوگرام میں یہ شیپ کیسے ہوتے ہیں اکثر یہ انہی تین میں سے ایک کوئیسٹن لازمی آجا ہوتا ہے اور یہ آتا لازمی ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور یہ سیکٹر پلارٹ جو ہے اس طرح سے ڈارڈ لگاتے ہیں جس پر اور بکس پلارٹ جس پر اس کے بعد پائی چارٹ بکس پلارٹ کو بھی چھوڑ دیں چھوٹا سا اس کی کوئی وہاں نہیں ہے پائی چارٹ جو ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یونو نمبر 4,5 چھوڑ دی یونو نمبر 6 میں آگئے ہیں اور یونو نمبر 6 میں آپ نے یہ استخراجی شمارہ جو ہم نے یونو نمبر 1 میں پڑھائی تو 6 میں بھی سیم وائی چیز ہے اور ایریاز آپ انفرشنل سٹیٹکس آ جائے گا لوجک اور بس ختم ہو گیا ہے اور اس میں اس کی امپورٹینس کیا ہے امپورٹینس کو بھی بہتنا مشکل نہیں ہے بس یہ دو سوال ہیں اور کے تیسرا یہ بھی ہائپوتیسز ٹیسٹنگ بھی ہے ان تینوں میں سے صرف ایک ایک کوئس جن آنا ہے تو اس کے بعد ٹی ٹیسٹ کو بھی چھوڑ دیجئے انووہ انووہ آپ آگے پڑھیں گے انووہ کیا ہے اور اس کے بعد لوجک آف انووہ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ بھی چھوٹا سا یونٹ ہے کہ اتنا بڑا نہیں ہے ایف ڈیسٹیویشن صرف اتنا ہی ہے بس یہاں سے یہاں تک اور اس کے بعد وان وے انووہ اس کو لازمی دیکھیں آپ نے اور وان وے انوہ کے بعد آپ نے اس کی منطق کیا ہے اس میں اور اس کے بعد ملٹیپل کمپیریزن پروسس کو چھوڑ دیجئے اور یہ یونٹ نمبر نائن آگیا ہے لازم میں کائی سکوائر ڈیسٹیویشن کائی سکوائر گوڈنیس آف فیٹ ٹیسٹ اب میرے پاس جب یہ آیا تھا کائی سکوائر گوڈنیس آف فیٹ ٹیسٹ آیا تھا اور کائی سکوائر انڈپینڈنٹ ٹیسٹ تو ان دنوں میں سے ایک ہی گوہس جانانا ہے تو اب تینے کو ہی دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے جی